حضور نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا اور ساتھ ہی فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا ایمان کو ہلا کر دیتا ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط ناکشے کفے پا اس کی دولت ہے فقط ناکشے کفے پا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تونے ہی تکی دستگیری میری تنہائی کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کلم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کلم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا دیتا ہے تیرا دیتا ہے مجھ کو جنم دیتا ہے بد weight دیتا ہے ettre موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپ پک ملک محمد آور ڈوگر صاحب کی ساس کا اعتقال ہوا ہے ان کی درجوات بلند کی معافیرت کرے علیوہ خان فاتح پڑھے جی دعا پڑھ لیں اللہم صلی و صلی و مبارک Athens محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و ڈاہ پیخ صحابیہ وسلم ربنا اغفر لی ولے والديا ولی المؤمنین ایوم یقوموا الحساب اللہم اغفرهم وارحمهم و لا تعذبهم و انك انتالغفور الرحیم ربنا لا تعخذنا انسینا او وخت اعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراً کما هملته عن اللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وافعنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين آمین لوگر صاحب کی ساس تھی یہ چٹو کی لیو اپلیکیشن میسٹر امران خٹک انجنئر عثبان خان ترکی مہر ارشاد احمد خان میسٹر محمد کرم چھیمہ میسٹر محمد سناؤلہ بستخیل میسٹر محمد علمگیر خان میسٹر تائر صادق رانا محمد قاسب نون میسٹر راہت الامان لبتی چودری امر سلطان چھیمہ میسٹر عبد الشکور میسٹر محمد یاکوب شیخ میس ربین جمین نے ایک پیسٹر اپلیو محمد شکریہ جنابی سپیکر صاحب مینے دیاران اشتر Euro بیرفتے ہیں مجھے وال Nerdہ را Zukunft مجھے والد انجنت ریزیلی خان صاحب جناب سپیکر یہ ایوان متنازہ فرانسیسی میکزین چالی حیبڈو کی طرف سے یکم ستمبر دوہزار بیس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی شاد کی پرزور مضمت کرتا ہے فرانسیسی میکزین کی طرف سے پہلی بار دوہزار پندرہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شایہ کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہمانگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے فرانسیسی صدر کی طرف سے ازادی اظہار رائق کی نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اناثر کی حوصلہ افضائی انتہائی افسوسناک ہے لہذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بیس کی جائے نمبر دو تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانسیسی بلخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے نمبر تھری تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بحث کی جائے بات کی جائے اور اس مسئلے کو استعمائی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے جناب سپیکر جی ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے اور کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا مزید براہ صوبائی حکومتیں تمام ازلام اعتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روز مرہ کے معاملات زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے جناب سپیکر میں اس کے لیے سپیشل کمیٹی بھی چاؤں گا کیونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی میری یہ گزارش ہوگی جناب سپیکر صاحب جی علی موت خان صاحب جیز سر ایوان در رول سر ایوان در رول 244 بی رحیب کوڑا ہے ایوان در رخواقیان comprising members from all the parliamentary parties in proportion of their representation in the national assembly the speaker may make changes in the composition of the committee as and when so required sir now i put the motion to the house the question is that the motion is moved to be adopted all those in favor of the motion i all those that say no i think i have it in consider the motion adopted jee jee please jee shahid sir shahid hakan sir they're live it you you through you you n . یہ جی شاہد خاکان باز سب جی پلیز سپیکر صاحب مجھے بڑا افسوس ہے یقین کریں کہ وہ معاملہ تحفظ نموس رسالت کا معاملہ جس پر ہاؤز کے اس طرف آدمی بیٹھا ہو اس طرف بیٹھا ہو پورا پاکستان متفق ہے پورا پاکستان یک زبان ہے پورا پاکستان اس معاملے پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا لیکن آپ ہاؤز کے اندر اس کو مترازہ بنا رہے ہیں یہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے تھی کل آپ نے ہاؤز ختم کیا آج صبح آپ نے ہاؤز بلایا آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی یہ حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپوزیشن سے بات تو کر لے کہ ہاؤز بلانے کا مقصد کیا ہے آپ نے قرارداد لانی تھی طریقہ ہی ہوتا ہے بات کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ ہم یہ قرارداد لانا چاہتے ہیں میں پھر کہوں گا تحفظ ناموس رسالت پر ختم نبوت پر کوئی دور آئے نہیں ہے یہ قرارداد ناکافی ہے بدقسنتی سے اس لیے میرے گزارش یہ ہوگی کہ ایک گھنٹہ دیا جائے آپ نے قرارداد دے دی ہے ہم بھی اس کو سٹڈی کرتے ہم واپس آئیں گے آ کر اس کے اندر جو اضافی باتیں لکھنی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ ہاؤز ایک متفقہ قرارداد کو پاس کر کے آج ہی بحث شروع کرے پورا ہاؤز اس کی کمیٹی ہو پورا ہاؤز یا کمیٹی وہ سپیشل کمیٹی کوئی ضرورت نہیں ہے کمیٹی اف دے ہول ہاؤز یہ مہربانی فرمائیں تاکہ خدا کے لیے آپ نے تین سال اس ہاؤز کو مفلوز کر کے رکھ دیا ہے اس کو اکھارا بنا دیا ہے اس کو بتمیزی کا اڈا بنا دیا ہے اس کو گالیوں کا اڈا بنا دیا ہے کمیز کم یہ ایکسپنج کرتے ہیں اس کے تمام پاس کو ایکسپنج کرتے ہیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں جی بات تو سن لیں صرف یہ گزارش ہے ایک گھنٹہ دیں اس کے بعد ہم یہاں میٹ کریں گے ہم قرارداد لے کر آئیں گے آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور انشاءاللہ وہ ایسی قراردات ہوگی جو جامعہ ہوگی ہر مسئلے پر سیر حاصل یہاں پر ہاؤز کے اندر بیعث ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان متفق ہوگا تحفظ ناموس رسالت پر اور ختم نبوت جی علی موت خان صاحب جی پلیز اس کے بعد آپ جی میں محترم سابق وزیراعظم جناب شاید خاکان عباسی صاحب کی خوضت ارس کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گفتو گویاں تیز ہوئی لیکن ان کے آنے سے پہلی آپ ان کو مائک بھی دے چکے تھے اور ہم تو اس پہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو اور ڈسکیشن ہو صرف دو نکتے سامنے رکھوں گا بسا دہترام یہ جو قراردات آج پرائیوٹ میمبر نے موف کی ہے امجد صاحب نے یہ وہ قراردات ہے جو کل جب گفتو شنید ہوئی ہے حکومتی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ معزز ارکان گئے ہیں اور جو ڈیل پی کے وہاں معزز دوست تھے ان کے بیچ میں جو نیگیشن ہوئی ہے وہ منوان جب ڈیل پی نے اس کو اگری کیا ہے ان دوستوں نے تو بغیر کسی نکتے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیوٹ میمبر تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعویدار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی یہ تو ایک پرائیوٹ میمبر ریزولوشن کے طور پہ آئی ہے باقی جو شاید فاکان عباسی صاحب یا پورا ایوان جو مناسب سمجھتا ہے وہ ہو جائے گا لیکن اس میں صرف ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر اس میں موقع مل جائے اور اس کو ایک پرائیوٹ جس طرح بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے پرائیوٹ میمبر کی طرف سے کہ اس کو سپیشل کمیٹی میں بیج دیا جائے وہ اس پہ غور و خوص کرے اور یہاں پہ پھر ایوان میں بیج دے ایوان پھر اس پہ اگر اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہے جو بھی کرنا چاہے لیکن اگر جو ان کی ریکویسٹ آئی ہے پرائیوٹ میمبر کی اگر اس کو کنسیڈر کر لیا جائے اور یہ موشن جو ہے وہ اس کو سپیشل کمیٹی کی طرف اس کو بیج دیا جائے میں تھوڑا مولانا اسد اس کے بعد قادر سے مولانا اسد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر کل جب اجلاس اختتام پذیر ہوا اور تمام ممبران دو دن کے وقفے کے حوالے سے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر شام کو وزیراعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور حکومتی پالیسی جو پارلمان میں آپ کے وزراء نہیں دے سکے انہوں نے قوم سے خطاب میں اس پالیسی کا اعلان کیا اور اپنی حتمی رائے انہوں نے اس خطاب میں دی جلتی پر تیل کا کام انہوں نے بخوبی انجام دیا اس کے بعد ایک تنظیم جو احتجاج پر ہے پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے ملک کے ہر مکتبے فکر کے لوگ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ استراب کا شکار تھے اور یہاں پر یہ بات ہمارے لئے بھی حیران کن ہے کہ حکومت کی پالیسی آنے کے بعد تیل پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے معایدے ان کے ساتھ جو کچھ ماہ قبل ہوئے تھے ہمارا مطالبہ پارلیمان کے اندر آپ سے یہی تھا کہ ان معایدات کو آپ یہاں پر پیش کریں ان نقاط کو آپ یہاں پر لائیں کہ کیا معایدات ہوئے ہیں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے کون سے ایسے معایدات کیے ہیں کہ آج جب اس معایدے کے تین مہینے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں تو وہ تین دن پہلے ملک میں خون بہانے کیلئے بھی در کسے گریز نہیں کر رہے میڈیا پر پابندی رگائی گئی قوم کے سامنے وہ حقائق جو تین روز قبل لاہور میں ہوئے ہیں اس کو نہیں دکھایا گیا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کا جو خون ہوا ہے عوام کا جو خون بہایا گیا ہے اس حوالے سے میڈیا کو بھی مکمل آزادی دی جائے کہ وہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں اور دوسرا جناب سپیکر آپ حکومت کو پابند کریں کہ قرارداد پر ناموس رسالت پر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز ہے اس پر کوئی دورہ نہیں اور یہ قرارداد میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو حالات برپا ہوئے ہیں یہاں پر فید خاکانہ باسی صاحب نے جو بات کی کہ اس میں ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو مطن کا حصہ ہے اس پر ہم متفق ہے لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس حالات کے اندر اس کے حالات اس حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر یہ مطن جو ہے دوسرا حصہ وہ نہ کافی ہے اس پر آپوزیشن اپنے آپ سے تجاویز دینا چاہتی ہے اس قرارداد کا حصہ بنانا چاہتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وزیر مملک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ کل اس قرارداد کو تے کیا ہے میں اس ایوان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو ناموسی رسالت کا مسئلہ ہو یہ ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور اس پر تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے ان کو جس طرح عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور جو وزیراعظم نے رات کو تقریر کی ہے ہم اسی کو حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں اس کے بعد جو رات کو پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کے حوالے سے بھی پارلیمان کو آگاہ کیا جائے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اصل مذاکرات کس نے کیے ہیں ان مذاکرات کے جو لوگ تھے ان کو بھی پارلیمنٹ میں اس پیش کیا جائیں پولیس کے حوالے سے جو ہمارے پولیس کے سپاہی حضرات جو پولیس کے افسران اس مسئلے میں جان سے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی اس مسئلے میں جن کا انتقال ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے ذمہ دار کا اعلان کرے کہ اس کی ذمہ داری سبائی حکومت پر پڑتی ہے یا مرکزی حکومت پر پڑتی ہے اس کو بھی اس کی نشاندہ ہی بھی کی جائے تینکیو جناب سپیکر اس طرح آپ نے ہنگامی اجلاس بلایا آپ نے ہنگامی اجلاس بلانا تھا تو آپ سے بھی میرا یہ گلہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنی زہمت بھی نہیں کی کہ اپوزیشن کو اعتماد ملے اپوزیشن کے پارلیمانی پارٹیوں سے آپ بات کریں اپوزیشن کے ممبران سے آپ بات کریں آپ نے ایک تو اجلاس بلایا اور پھر اپوزیشن مشاورت کر رہی تھی قرارداد کے حوالے سے کہ کسی کے پاس کوئی قرارداد ہے کسی کے پاس مطن ہے کہ حکومت کیا قرارداد پیش کرنی جا رہی ہے حکومت مشاورت کر رہی تھی آپ کی طرف سے اپوزیشن چیمبر میں پیغام آیا کہ اپوزیشن کے اگر کوئی بات ہے تو میری چیمبر میں آ کر مجھ سے بات کریں جناب سپیکر آپ حکومت کے سپیکر نہیں ہیں آپ اس ایوان کے سپیکر ہیں آپ کے اس طرز عمل پر مجھے اختلاف بھی ہے اور میں احتجاج بھی نوٹ کر آتا ہوں کہ آپ کا یہ طرز عمل اس طرح کے اہم مسئلے میں ایک طرف جانبداری کا جو تاثر آپ کا آ رہا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے اور آج کا مسئلہ وہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ممبر کی دل کی آواز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے اور اس میں جو آپ نے بحث کی بات کی ہے میں سمجھتا تھا کہ شاید آج آپ ایوان میں یہ قراردات پیش کریں گے کہ فرانسیسی سفیر وہ مل بدر کیا جائے یا وہ اس کو رہنے دیا جائے لیکن اس طرح کے کمزور الفاظ کے ساتھ پیش کی جانے والی قراردات کہ اس پر بحث کرائی جائے آپ نے تین مہینے تک کیوں مجرمانہ خاموشی برتی اور کیوں تین مہینے کے اندر اندر اس میں آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی جب آپ نے ملک کے اندر خون بہایا جس نے بھی بہایا اس کا تعین ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک شکریہ ختم نبوت کے حوالے سے ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی حساس ہے انتہائی جذباتی ہے اور اس جذبات کو روکنے کیلئے آپ کو مزید ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس طرح اس ہاؤس کی روایت آپ نے رکھی ہے کہ قراردات پیش کرو بلڈوس کر دو حکومت کی طرف سے ہاں کا ہو جائے اپوزیشن جائے بھاڑ میں اگر آج آپ نے اس قراردات پر اپوزیشن کو نظرانداز کیا میں حلفا کہتا ہوں کہ میں اپنے قرمے کی بنیاد پر جو میرا رشتہ ہے میں اس رشتے کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا آج بھی نہیں چلانے دوں گا اور آئندہ بھی نہیں چلانے دوں گا شکریہ شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اس کے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ وہ اس مسئلے پر متفقہ قراردات پیش لائے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور ہم ذمہ دارانہ اپنا کردار اس حوالے سے ادا کریں گے یہ مسئلہ صرف ٹیل پی کا نہیں ہے یہ پوری امت کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ عوام کے جذبات اور اس قومی اسمبلی کے اندر ممبران کی جذبات کا خیال آپ ضرور رکھیں گے وآخر دہولہ ایک تو یہ ہے کہ یہ رزولوشن یہ پرائیویٹ ہے اور اس پہ آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ بات کریں اس پہ ٹائم ملے گا میں نورحق قادری صاحب کو جو ہے رہا نورحق قادری صاحب نورحق قادری صاحب یہ کر لیں پھر اس کے بعد دیں نورحق قادری صاحب دیں اس کے بعد آپ کر لیں پھر اس کے بعد دیں صلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عبدکا ورسولکا ونبیکا وحبیبکا الامی وعلالہی وصحبہی وبارک وسلم علیہ شکریہ جنابی سپیکر صاحب مجھے اس اہم اور تاریخی اور ایمانی ایشو پر بات کرنے کا اور موقع دینے کا میں یہ جو اس قرادات کا پس منظر ہے اور اس کی طرف توڑا بہت کل میں اشارہ کر چکا ہوں ایک جماعت ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے اس ملک کے لوگ ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی کہ ان کا موقف سنے ایک دفعہ نہیں بار بار سنے اور آپ جو کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں ایک ایسی رستے پہ ہم چلے جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازیات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں اور یہ قرادات اس عظم اور اس سرادے اور اس سوچ اور فکر کی تکمیل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت محبت اہل ایمان کیلئے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے اپنی جانوں سے بھی عزیز تر ہے اور حضور نے فرمایا کہ جب لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو میری محبت اپنی جان اپنی اولاد اپنی مال اور سب کچھ سے زیادہ نہ ہو یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس مقصد کے تکمیل کے لیے جو لائح عمل ہے جو طریقہ اکار ہے جو رستہ ہے جو ضابطہ ہے اس پہ میرے اور آپ کی حکومت اور اپوزیشن کے ہاؤس میں بیٹے لوگوں کا اور باہر سڑکوں پہ بیٹے لوگوں کا اس طریقہ اکار پہ اختلاف ہو سکتا ہے مقصد اور منزل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے سوالے سے پاکستان ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان محمد عربی کے فیضان سے بنا ہے یہ ملک یہ ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وجود میں آیا ہے اور سپیکر صاحب جو آپ کے اوپر جس شخصیت کا تصویر ہے محمد علی جنا عشق رسول کے اصل جو پیغام رسانتے پاکستان کے قیام کے وقت میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں پیر صاحب سے حال شریف اس کو شک تھا کوئی شبہ تھا کوئی ایک وسوس تھا کہ قید اعظم کا اسلام اور حضور سے تعلق کتنا ہے وہ خود فرماتے کہ میں رات سو گیا اور عرفات کا میدان تھا اور سب لوگ احرام میں کڑے تھے اور حضور اس میدان کے درمیان کڑے ہیں اور ایک شخص تری پیس سوٹ میں وہ آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس سے معانقہ کیا جب وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا تو حضور کے پہلو میں آپ کی آغوش میں آپ کی محبت میں کڑے ہونے والا شخص وہ محمد علی جناتہ کوئی اور نہیں تھا میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملک محبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پہ بنا ملک ہے اس پہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے ختم نبوت کا محافظ آپ چوراہے پر کڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے آپ ہے اور آپ کے اس ملک کا آئین ہے اور اس آئین کو بنانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا جن لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا مفتی محمود اور شاہ بن نورانی اور پروفیسر غفور عمد جتنی بھی مرہومین ہیں ان سب کا اس میں گھات ہے اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا اس ملک میں اس کا محافظ ناموس رسالت کا آپ کا آئین دستور قانون اور two نائنٹی فائف سی ہے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مجوزہ قراداد ہے اس حوالے سے بالکل ایک مصبت طریقہ کر اور لا احمل اپنایا گیا میں ایک گزارش کروں کہ عمران خان نے اپنی برپور طریقے سے جو سفارت کاری کی ہے ناموس رسالت کی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے پیغام کے لیے اس پیغام میں دنیا کے کونے کونے تک آپ نے پہنچ آیا ہے لیکن میں آئی سی کے پلیٹ فارم تک جس طرح یو این کے پلیٹ فارم پر اس پہ میں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ مزید وہ اقدامات کافی نہیں ہے مزید اس پہ کام کرنی کی ضرورت ہے اور وہ ہم سب مل کر اس پہ بات کریں ہم سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں میں انشاءاللہ 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 میں گزارش کروں کہ جو حضور سے تعلق عمران خان کا ہے وہ نہ کسی پیر کا ہے اور نہ کسی مولوی کا ہے میں آپ کو بتاؤں جو عشق و محبت کا اور اس تعلق کا کسی بھی قلب میں نے بتا آگ اس تعلق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو کوئی پیمانہ نہیں لاسکتا کہ خلانہ میں گزارش کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کیلئے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں مزید اقدامات سفارتی سطح پر سیاسی سطح پر اکیڈمک لیول پر اور عمران خان کا شفقت محمود کو بار بار کہنا کہ ساتھوی جماعت تک دسوی جماعت تک سیرت النبی کے سٹڈی کو نساب کا حصہ بنائے اسی مقصد اور اسی اسپل کے لیے انشاءاللہ تعالی اس پہ پوزیشن سے ایک گزارش ہے ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا جب ممتاز قادری کو پانسی دی جا رہی تھی جب بائیس نہتے لوگوں کو جب بائیس نہتے لوگوں کو فیضباد پہ خود گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا سارے ماحول کے مادل ٹاؤن کا منظر ہم نے دیکھا ہے میں گزارش کروں وائنڈ اپ کریں اس کے بعد آپ کرتے جی وائنڈ اپ کریں امران خان ہے جو مسجد نبی پہ حالاتی سے تم ضریفی ہے کہ آپ یہ نعرے لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے اس نعرے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سپیکر صاحب آپ سے سپیکر صاحب نہیں میں تو اس کا موکہ دے رہا نا آپ وائنڈ اپ کر لے پلیز وائنڈ اپ کر لے پلیز وائنڈ اپ کر لے پلیز مدینہ شریف میں ننگے پیر کوئی اور نہیں چلا صرف عمران خان چلا ہے اور میں آپ پچھلے ہفتے رحمت للعالمین وظائف اٹھائی شرب کے کس نے منظور کر آئے عمران خان میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کوئی تجویز دینی ہے ترمیم کرنی ہے اس کمیٹی میں آکے ترمیم بھی دی دیں اور تجویز بھی دیں ایک دن لے دو دن لے دے دن تین دن لے ایک گھنٹی کی بات یہ نہیں شکریہ جی ایسن اکبال سا پلیز ایسن اکبال سا پلیز ایک بات میں واضح کروں ایک منٹ ایک منٹ ایک بات واضح کروں یہ بہت سنسٹیو مسئلہ ہے میرا بانی کرے اس پہ پولیٹکس نہ کرے میں دونوں سایٹ اسے کہتا ہوں کہ اس پہ پولیٹکس نہ کرے میں ایک میں آپ کو نمبر ون ریزولوشن جو ہے نا ریزولوشن پہ ریزولوشن پہ ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوا ہے اس پہ آپ بے شک پورا ہاؤس اپس میں مشورہ کر سکتے ہیں اور اس مشورے کے بعد وہ متفقہ جو بھی ریزولوشن ہوگا جو بھی لاحمل ہوگا وہ پاس ہوگا تو آپ تو حوصلے سے استقامت سے ایک دوسری کو بات سن لے میرا بانی آپ تشریف لکھ لکھ پلیز آپ تشریف لکھ پلیز تشریف لکھ پلیز میں ایسان اکبال کو آپ تشریف لکھ لکھ ایسان اکبال سار آپ تشریف لکھ 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 جی ایسان اکبال سار یہ کیوں ریزولوشن ابھی آیا ہے آپ سب ہاؤس نے متفقہ تو پر ایڈاب کرنا ہے آپ اس پہ مشاورت کر سکتے میری بات سن لیں جناب سپیکر ابھی وزیر محصوف صاحب نے جو بات کی ہے جو انہوں نے بیانیاں یہاں پہ فرمایا ہے مجھے نہائیت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیاں ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی دو ہزار سترہ میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا لیکن جب اس کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا گیا تو پورے ایوان نے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ریورس کیا ویداؤٹ ایون کویسٹننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے چونکہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذہن میں آئیوٹ آف ڈاؤٹ آئے اس ایوان نے کیا اور جناب سپیکر میں اس ایوان میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر گولی چلائی گئی میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کو اس ایوان کے اندر ناموس رسالت کا قانون پیش کرنے اور منظور کرانے کا عزاز حاصل ہے لیکن لیکن ان کے بیانیے نے جو ان کے وزراء نے ہماری حکومت کے خلاف چلایا اور لوگوں کو بھارا میں نے اپنی جان کے اوپر حملے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو جناب ہماری بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیتی ہے آپ کی نسبت میری طرف جو گولیاں چلتی ہیں ہمیں بھی ناز ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کے اوپر اس نسبت نے اس گولی کو روکا ہے اور میرے پہ گولی چلی تین ہفتے بعد میں روزہ رسول کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ پہ گولی چلانے والا جیل کے اندر تھا تو جناب یہ بات نہ کریں آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے ہر مسلمان کے ایمان کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی جی یو آئی کا ہے جماعت اسلامی کا ہے ایم کیو ایم کا ہے کسی بھی جماعت کا ہے جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کریم کی ذات کے ساتھ محبت رکھے اور آپ کی حتم نبوت کے اوپر اگر کسی کا رتی برابر بھی ایمان ہلتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اسلام اور ایمان کے اوپر سرٹیفیکٹ جاری کرے یہ جو رویے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس حالات پہ پہ پہنچایا ہے جب انہوں نے لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں تو جناب سپیکر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نہائیت حساس مسئلے پہ بحث کے لیے کٹے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس میں گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے تو جناب سپیکر میں امید رکھتا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی پارلیمنٹیرین کے لیے کسی مسلمان کے لیے اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بات ہونی ہو تو مجھے توقع تھی کہ وزیر آزم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر آزم کو پیش کرنی چاہیے تھی نہ صرف یہ کہ وزیر آزم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو حکومت نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کر آتے یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہے پوری حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا ایک پرائیوٹ میمبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے پارلیمنٹ جانتے ہیں کہ پرائیوٹ میمبر بزنس کیا ہوتا ہے پرائیوٹ میمبر بزنس نون افیشل بزنس ہوتا ہے آج ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے ایک میمبر کا بزنس ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے ایک طرف تو ہمیں وزیر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ قرارداد حکومت نے جو معایدہ کیا ہے اس کے روشنی میں پیش کی گئی ہے تو اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معایدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھی اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معایدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام عراقین اس معایدے کو اور اس قرارداد کے اوپر اپنا میرا ایمان ہے کہ اس ایوان کے اندر جو بھی رکن ہے مسلمان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑھا ہوں اور دوسرا چھوٹا ہے ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو لہٰذا اگر یہ کوئی حکومت نے معیدہ کیا تھا تو وزیر آزم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا بکوز دیر کین بی نو مور امپورٹنٹ بزنس دن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ شکریہ 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 تو وزیر آزم کہاں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیس کر رہا ہے پرائم منسٹر صاحب is attending to some other more important business and what is that more important business I want to know because there cannot be any more important business than the matter in hand جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حرمت اور ان کے ناموس کے حوالے سے جو مسئلہ زیر بحث ہے اس سے زیادہ اہم مسئلہ کسی مسلمان کے لیے اور نہیں ہو سکتا تو آج توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ڈا ہاؤز پرائیم منسٹر خود اس بحث کا آغاز کریں گے توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ہاؤز اس عیوان کو اعتماد میں لیں گے پچھلے چند ماہ اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی حکومت کا کیا موقف ہے لیکن نہ وزیر آزم صاحب آئے نہ کسی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قرارداد کو پیش کرے میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس قرارداد کو افیشل بزنس بنانے کے لیے حکومت کے وزیر داخلہ یا وزیر مذہبی امور سے کہیں کہ وہ پالسی سٹیٹمنٹ دیں اور قرارداد پیش کریں حکومت کی اونرشپ ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ جو معید حکومت نے کی ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائے دیکھئے ایک بات بڑی اہم ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معایدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو جناب کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معایدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹیج آپ بنا رہے ہیں کیا وہ معایدہ تھی سوری پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے لہٰذا پاکستان کی پاکستان کی فوج کے مسئلے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مسئلے اگر اس ایوان کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں تو پھر کسی ایک تنظیم کو ہمیں سیوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے لہذا وہ معیدے بھی لے کر آئیں اور جب تک یہ کاروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کو پابند کریں کہ یہاں پر بیٹھے رہیں ان کی غیر حاضری ناقابل اور آخری بات جناب یہ جو قرارداد ہے اس کے اوپر اس قرارداد کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ہمیں یوں چاہیے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی صفیر کو منس سے نکالنے کے مسئلے پر بہتس کی جائے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ یہ اوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے موقف ہے اس کے بارے میں ریاست بھی اپنا موقف بتائے ہمیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں آپ اس ایوان کو کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں ساتھ ہی اس قرارداد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو صرف ریاست نے کرنا ہے تو اگر ریاست نے کرنا ہے جب تک ریاست کا پوائنٹ آف ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام کے جذبات کی امنگوں کو ترجمانی کرے سب کی اس میں آپ انپورٹ لیجئے ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کسی لحاظ سے کام ہے تو اس اجلاس کو آپ اجرن کریں حکومت کو ہدایت کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اتفاق کے رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے بشک صبح کے جلاس میں پیش کی جائے لیکن یہ قرارداد اتفاق کے رائے کے ساتھ آنی چاہتے ہیں بلکل آسد ور صاحب بسم اللہ رحمان الرحیم جی سپیکر صاحب میں شروع کروں گا جو بات احسن اقبال صاحب کر رہے تھے میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے جو وہ واقعہ پیش آیا تھا اور کسی نے حملہ کیا تھا احسن اقبال صاحب کے اوپر اور میں بھی اس بات کی گوائی دینا چاہوں گا کہ جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میرے ایمان کا حصہ ہے مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب کے بھی ایمان کا حصہ ہے ہم ہم یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہیں سپیکر صاحب پہلے سے مجھ سے پہلے بھی سپیکر نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے تو کوئی کم سے کم شک نہیں ہے کہ چاہے وہ میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے دوست ہوں احباب ہوں میرے دائیں طرف ہیں بینے ہیں بیٹیاں ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اہم ترین جز یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے اور ہر وہ قدم جس سے میں اس حفاظت کو یقینی یقینی بنا سکو وہ ملک پہ اٹھانا مجھ پہ فرض ہے اسی لیے مجھے بحیثیت پاکستانی میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی نہیں بات کر رہا بحیثیت پاکستانی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا جب سے یہ دوزار بیس میں دوبارہ یہ واقعہ اٹھا جس طریقے سے پاکستان سے آواز اٹھائی گئی جس طریقے سے پاکستان کے وزیراعظم نے آواز اٹھائی وہ ہمیں مسلم دنیا کے اندر بھی نہیں سننے تو ملی اور مجھے یقین ہے کہ اس ایوان سے بھی ایسی آواز جائے گی جب کسی اور مسلم امہ کے کسی ملک ایوان سے بھی نہیں جائے گی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بات جو ہے جہاں پر بحث کی بیعت بات کیا اگر اس بات پہ ہم سب اتفاق کرتے تو بحث کیا بحث صرف یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا نظم اللہین ہے جو آپ کا میرا احسن اقبال کا سب کا ہمارا نظم اللہین ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی میں حمد نہ ہو کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر سکے ہم کیا کریں بحث مسلمان انفرادی طور پہ بحث پاکستانی بحث ایوان بحث مسلم امہ کہ جس سے اس مقصد کو حل کیا جا سکے اگر ایک دوسرے سے دستو گرابہ ہو کر اگر ایک دوسرے کی گاڑیاں جلا کر اگر ایک دوسرے کے اوپر حملے کر کے یہ مقصد حل ہو سکتا ہے تو ہم اسی طرف چل پڑتے لیکن یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس سے حل نہیں نکلنے والا حل نکالنے کے لیے اور میں پھر بولوں گا مجھے یہ بحثیت پاکستانی فخر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو حل نکلے گا اس کا حراول دستہ بھی پاکستان ہوگا اور اوپوزیشن بھی اس کا حصہ بننا چاہتی ہے اور کیا آواز پاکستان سے اٹھائی جائے پاکستان کے عوام تک اس عوام کا کیا پیغام پہنچائے جائے دنیا تک کیا پیغام پہنچائے جائے اس کے اندر اوپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے ہم بلکل ہمیں اگر یہ اس میں اور ٹائم بھی لگتا ہے آج اور ٹائم ہے مغرب زیادہ دور نہیں ہے کل تک بھی اگر چلا جاتا ہے ہمیں اس کے اوپر اتراز نہیں ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے ساتھ بیٹھنا چاہیے مل کر ایک ایسا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ جس کے اندر کوئی دور آئی نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے وہاں پر جو بھی سفارشات آئیں وہ بھی آئیں تو ہماری طرح میرے خیال میں آپ آپس پہ انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ کریں اور وہ تقریف کیا ڈاکوپر جو بھی ہو سکتے لے کے آئیں آئیں بھی مجھے آئیں 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 آئیں